انہوں نے ایک بہت اچھا سکیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو موڈی جی کے خلاف پاکستان چلائے گا اب اگر سارے لوگ پاکستان کی تو چار کنہ ہو جائے گی پاپولیشن اگر جو موڈی جی کے خلاف وہاں چلا جائے تو مشکل ہو جائے گا تو زمین پر تن رکھنے کی جلال نہیں بچے گی اس لیے کہ جب ہمارے تمہارے اچھے دن نہیں آئے لیکن ایک زمانے میں موڈی جی کے اچھے دن تھے وہ بھی چلے گا ہے تو اب ان کے بھی اچھے دن نہیں آئے لیکن جب ان کے اچھے دن تھے تو تب ان کو دو ہزار چودہ میں انہیں ووٹ ملے تھے فردی ون پرسن یعنی سچکی نائے پرسن انڈیان کو پاکستان جانا پڑے گا وہ تو خلاف تھے انہوں نے تو نہیں دیا تھا موڈی جی کو ووٹ اور اسی وقت چلے جاتے تو پاکستان پھر بھی بڑھتا ابھی تو اور بڑھ جائیں گے اب تو سسٹی نائے پرسن سے بہت زیادہ ہو جائے گا تو یہ ان کو کسی نے کہنے لگا تھا ویزا منتری یہ آئے دن ہرے کو پاکستان بھیجتے رہتے تھے اب انہیں یہاں بھی بھیجا گیا ہے اس لیے کہ یہ بڑی خطرنات جگہ ہوتی جا رہی ہے وہ پہلے سے رہی ہے بہت خراب وہ خطرنات جگہ ہے اب تو بہت ہی خطرنات بھولتی جا رہی ہے وہ ایک وہ کنہیا کمار ہے وہاں ہے وہاں میں جینیوں میں جا کے سچ بولتا ہے یہاں آکے سچ بولتا ہے الگ الگ شہروں میں جا کے سچ بولتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے ہمارے راج میں بھائی سچ بولنے کی اجازت کہاں ہے ہمارا پہل سچ بولتا ہے ایک تیس بٹی سال کے لڑکے سے ان کو اتنی بڑی تکلیف کیوں ہے اس کے پاس کوئی فوج ہے اس کے پاس کوئی بہت بڑا سنگھٹھن لیے جہنیوں میں گھوم رہا تھا کیا ہے کیا اس کے تکلیف کا ہے بہت سال ترا ترا کے مختمے ترا ترا کا کتنا پراپیڈنڈا ہے اس کے خلاف کتنا اس کے بارے میں لکھتے ہیں آپ ذرا دیکھئے اب سوشل میڈیا ایسا لگتا ہے کہ پتا نہیں کون ایک دیو آ گیا ہے اور چاکرنے والا ہے وہ آ کے کیا وجہ ہیں کت بات تب یہ ہے سچ بولتا ہے بات یہ آدمی نہیں چاہیے یہ خطرناک آدمی ہے ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں جیسے دیکھیں ایک جادو بھر ہے وہ اسٹیٹ پر کھڑا ہوا ہے ایک جادو دکھا رہا ہے اور سب بچے موں کھولے ہوئے دے رہے ہیں یہ بہو بچوں ایک لیند ہے یہ کر کے غرد ہو گئے یہ بچوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ گئے جا جی وہ آپ کے بغل کے نیچے ہے وہ اس کا کھیل بجا رہا ہے یہ کیسے برداشت کریا بات یہ جھوٹے کام اس پر لگاتے ہیں جا کے چاہے دی ایم مطلب کتنا غلط ہوگا کہ ڈسٹرک مجلسٹریٹ کے حمد ہوگئی یہ کہنے کی کساب ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا وہاں کوٹ نے کہہ دیا ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا وہاں لیکن آج بھی اسے وہی کہیں لے ٹکڑے ٹکڑے جائیں ٹکڑے ٹکڑے جائیں تو تم ہو تم اس دیش کی آبادی کے ٹکڑے ہی تو کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو ٹکڑے ٹکڑے جائیں تم ہو یہ جو ہندوستان کے لیبرل جو سیکلر لوگ جو روشن خیال لوگ ان کو کیا کہتے ہیں مکالے کے بیٹے مکالے کے بیٹے تو تم ہو اس لیے کہ نے 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 کی کوشش شکل آ colonial تو جہاں نے نے بتایا تھا کہ تم دونوں کے بیچ میں چین نہیں ہونا چاہیے تو جو جو اس ٹکڑے ڈھیل پر چل رہا ہے جنا تھا مکالے کا بیٹا اور تم ہو مکالے کی بیٹا یہ دعن کر یہ عزم پر ان لوگوں پہ لگاتے ہو جو اکتہ کی بات مکالے الدیش کی اکتہ چاہتا تھا لیکن کریں کیا شووو سے لے کر سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں کچھ پھیل ہے یہ وہ لوگ ہیں 1925 میں یہ اصلی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جی میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹھیک کومنیس پارٹی ہے اب کومنیس پارٹی کا ایک ونگ ہے کسانوں کے لیے ایک ونگ ہے مزدوروں کے لیے ایک اسٹورنٹ کے لیے ایک کلچرل ونگ ہے ایک ومنز کے لیے ہے ایک فران پیشے کے جو لوگ ہیں کلاکار ہموں کے لیے ہیں وہ دستکاروں کے لیے ہیں الگ الگ وینڈ ہوتے ہیں مین ہوتی ہے پارٹی بی جی پی ایک الگ چیز ہے وہ دراصل ایک وینڈ ہے وہ پارٹی نہیں ہے وینڈ ہے اصل پارٹی رسیت ہے رسیت کے بہت کارل وینڈ ہے یہ پولٹیکل وینڈ ہے اور یہ پولٹیکل وینڈ کیوں ہے اس کا ایک اتحاف یہ انیس کو پچیس میں بنے تھے آر ایس ایس اور انیس کو سیتالیس میں اس پول کو آزادی بھی سپائی سے برس میں میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی آر ایس ایس کے آدمی کو کہ وہ یہ بتا ہے کہ آر ایس ایس نے ایک ریزولوشن انگریز کے خلاف پاس کیا ایک میڈنگ انگریز کے خلاف کیا ایک جلوس انگریز کے خلاف نکالا جواب ہے نہیں ان کے ایک لیڈر تھے جو پہلے تھے شیڑی ایک بار وہ ایک بار ارسٹ ہوئے تھے انگریز کے اور کچھ دو تین دن شاید رہے تھے حوالات میں یا یہ کی دن وہ اس لیے ارسٹ ہو گئے تھے کہ وہ کانگریز کا جلسہ اٹھن کرنے گئے تھے وہ اس جلسے میں ارسٹ ہوئے تھے جہاں دوسرے لوگ ارسٹ ہوئے جو بھی پکڑ کے لے گئے بس کوئی مسلم لگی اور کوئی آرسٹ کا حتمی ایک دن کے لیے جین لے گیا درہ سوچیں جن لوگوں نے اس ملک کا بٹوارہ کروا دیا ٹکڑے کر دیا ایک علیہ کا بلک بن گیا اسے بنانے والا ایک دن بھی جین لے گیا تو مطلب انگریز کی مرضی کئی کام کر رہا ہوگا نا اگر انگریز کی مرضی کے خلاف ہوتا تو جنان کبھی تجھے لگا لیاغہ تلی خان کبھی تجھے لگا ایک دن ایک دن کو ان میں سے کوئی جین لے گیا اور نہ آرسٹ کا کوئی آدمی ایک دن گیا ہوا یہ کہ جب کچھ انڈیا مومنٹ ہوا کوئی مومنٹ ہوا تو ہمیشہ ایک دن سے مسلم لی دوسری دن سے آرسٹ مہا کر انہوں نے ہمیشہ اس کے خلاف ہوتا یہ ایک دنڈی کے خلاف یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے اب ہوا یہ کہ انگریز سے وفا یہ کلیبریٹرز نے انگریز کے اور جنابی یہ مسلم لیگ کی کلیبریٹرز تھے ان غدداروں کو تو انعام مل گیا ان کو اٹھا کے پاکستان دے دیا گیا ان بیچاروں کو کچھ نہیں انہیں نہروزے کیسے نفرت نہیں ہوتی انگریز کی اتنی وفاداری کرنے کے بعد سب کچھ نہرو ہوا پٹیل لے گا اور انہیں کچھ نہیں ملا تو برا نہیں لگے گا کیسے برا نہیں لگے گا یہ برا یہ برسوں کے پناپرہ ہیں ان کے علمے یہی آویش تھا کہ ہماری وفاداری کی تو ہمیں کوئی قیمت نہیں بھی جو ہم نے انگریز کو دکھائی تھی اب کہیں جا کے کچھ موقع میں دا ہوں اور وہی سارے حضرنڈے استعمال کر کے جس سے انگریز نے اس دیش پر قبضہ کیا تھا اب یہ انگریز کے سبب لے کے یہ ہے بیکولئی کے بیٹے اور یہ زمین کو نہیں دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں یہ بات ہم کو سمجھنے ہوگا سام پردارتہ ہمارے جو ہمارے human rights ہیں جو ہمارے عدکار ہیں ان کو خم کرنے کے لئے آتی ہے سماج میں ہمیشہ اور یہ دھرم کا نام لے کے اور اس کا لبادہ اوڑ کے آتی ہے اب یہ کام کیجئے آپ دنیا کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ دنیا میں دھرم کا اثر کہاں کہاں زیادہ ہے سارے ملکوں ایشیا میں یورپ میں لیٹن امریکہ میں اور یو ایس اے اتبڑا ملک ہے اس کے کن حصوں میں دھرم کا زیادہ ہے وہ نقشہ الگ رکھ دیجئے پھر دوسرا نقشہ لیجئے اس پہ مارک کیجئے کہ دنیا میں کہاں کہاں human rights کم ہیں عورتوں پہ ظلم ہے غریبوں پہ ظلم ہے loot ہے بیمانی ہے اور سرم کا راج ہے جب آپ مارک کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں جگہ ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں پورے ایشیا میں دیکھ لو لیٹن امریکہ میں دیکھ لو یورپ میں دیکھ لو تہی دیکھ لو میڈل ایس میں دیکھ لو یہ جو آرہا ہے یہ آپ کی زمان کیوں گیا آپ کے برسوں کے سمسکار ہے آپ کے من میں ایک عزت ہے دھرم کی مذہب کی جس بھی مذہب کے آپ 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 کی موپے یہ وطانہ لگا جاتے ہیں ان کا یہی کام ہے ان کو اس کام پہ لگایا گیا کہ تم ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے رہو انہوں نے بہت چھت اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا تھا کہ جو موڈی جی کے خلاف پاکستران چلائے گا اب اگر سارے لوگ پاکستان کی تو چان کنا ہو جائے یہ پاپولیشن اگر جو موڈی جی کے خلاف وہاں چلا جائے تو مشکل ہو جائے گا تو زمین پر تن رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی اس لیے کہ جب ہمارے تمہارے اچھے دن نہیں آئے لیکن ایک زمانے میں موڈی جی کے اچھے دن تھے وہ بھی چلے گئے تو اب ان کے بھی اچھے دن نہیں آئے گا لیکن جب ان کے اچھے دن تھے انہیں ووٹ ملے تھے 31 پرسن وہ ہو یعنی 69 پرسنڈ انڈیلز کو پاکستان جانا پڑے گا وہ تو خلاف تھے انہوں نے تو نہیں دیا تھا موڈی جی کو ووٹ اور اسی وقت چلے جاتے تو پاکستان پھر بھی ابھی تو اور بڑھ جائیں گے اب تو 69 پرسنڈ سے بہت زیادہ ہو جائے گا تو یہ ان کو کسی نے کہنے لگا تھا ویزا منتری یہ آئے دن ہرے کو پاکستان بھیجتے رہتے تھے ان کا یہ کہا اب انہیں یہاں بھی بھیجا گیا ہے اس لیے کہ یہ بڑی خطرنات جگہ ہوتی جا رہی ہے وہ پہلے سے رہی ہے بہت خراب وہ خطرنات جگہ ہی ہے اب تو بہت ہی خطرنات بہت جا رہی ہے وہ ایک وہ کنیہ کمار ہے وہاں ہے وہاں میں جہنیوں میں جا کے سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے الگ الگ شہروں میں جا کے سچ بولتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے ہمارے راج میں بھائی سچ بولنے کی اجازت کہاں ہے ہمارا کوئی منتری بولتا ہے پروپلم کیا ہے ایک تیس بٹیس سال کے لڑکے سے ان کو اتنی بڑی تکلیف کیوں ہے اس کے پاس کوئی فوج ہے اس کے پاس کوئی بہت بڑا سنگٹھن لی ہے جہنیوں میں گھوم رہا تھا کیا ہے کیا اس کے تکلیف کا ہے بہت دلسکت ترہ ترہ کے مختبے ترہ ترہ کے کتنا پروپریجنڈا ہے اس کے خلاف کتنا اس کے بارے میں لکھتے ہیں آپ ذرا دیکھئے اب سوشل میڈیا ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون اگ دیو آگیا ہے اور چا کرنے والا ہے وہ آگے کیا وجہ ہے کت بات کتی ہے سچ بولتا ہے یہ آدمی نہیں چاہیے یہ خطرناک آدمی ہے ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں جیسے دیکھیں ایک جادو بھر ہے وہ اسکیج پر کھڑا ہوئے ایک جادو دکھا رہا ہے اور سب بچے موں کھولے ہوئے دیتا رہے ہیں یہ دیکھو بچوں ایک گیند ہے یہ کر کے غرد ہو گئے یہ بچوں میں بیٹھا ہوئا ہے وہ گئتا ہے وہ آپ کے بغل کے نیچے ہے وہ اس سے کھیل بجا رہا ہے یہ کیسے برداشت کریا بعد یہ جھوٹے دام اس پر لگاتے ہیں جا کے چاہے دی ایم مطلب کچھ نہ غلط ہوگا کہ ڈسٹرک مجھسٹرک کے حمد ہوگئی یہ کہنے کی کہ سب ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا کوٹ نے کہہ دیا ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا لیکن آج بھی اسے وہی کہیں گے ٹکڑے ٹکڑے گئے ٹکڑے ٹکڑے جائیں تو تم ہو تم کر رہا ہے تم اس دیش کی آبادی کے ٹکڑے ہی تو کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور کیا کر رہا ہے ٹکڑے ٹکڑے جائیں تم ہو یہ جو ہندوستان کے لیبرل ہیں جو سیکلر لوگ جو روشن خیال لوگ ان کو کیا کہتے ہیں مکولے کے بیٹے ہیں مکولے کے بیٹے تو تم ہو اس لیے کہ اگرید ندی کی تونیشن تھیلی اگرید میں بتایا تھا کہ تم دونوں کے بیچ میں چین نہیں ہونا چاہیے تو جو اس تونیشن تھیلی پہ چل رہا ہے جنا تھا مکولے کا بیٹا اور تم ہوں مکولے کے بیٹے یہ مکولے سے لگاتے ہو جو اگتا کی بات تھا میں بیٹے دیش کی اگتا چھاتا تھا لیکن کریں گیا شiciosے لے کر سوائے جھوٹے کچھ نہیں کچھ پھیل ہے یہ وہ لوگ ہیں ان隊 کو پچھیت میں یہ اصلی آپ نے یہ پولٹیکل پارٹی ہے ہوتا کیا ہے کہ بھئے کامنیس پارٹی اپنیس پارٹی کا ایک ونگ ہے کسانوں کے لیے ایک ونگ ہے مزدوروں کے لیے ایک اسٹورنٹس کے لیے ایک کلچرل ونگ ہے ایک ومنز کے لیے ہے ایک فران پیشک کے جو لوگ ہیں کلاکار ہیں ان کے لیے ہیں وہ دستکاروں کے لیے ہیں الگ الگ ونگ دھولتے ہیں مین ہوتی ہے پارٹی بی جی پی ایک الگ چیل ہے وہ دراصل ایک ونگ ہے وہ پارٹی نہیں ہے ونگ ہے اصل پارٹی آر ایس ایس ہے آر ایس ایس کے بہت جارے ونگ ہیں یہ پولیٹیکل ونگ ہے اور یہ پولیٹیکل ونگ کیوں ہیں اس کا ایک اتحاف یہ انیس کو پچیس میں بنے تھے آر ایس ایس اور انیس کو سیتالیس میں اس مل کو آزادی بھی سپائی سے برس میں میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی آر ایس ایس کے آن میں کو کہ وہ یہ بتا ہے کہ آر ایس ایس نے ایک ریزولوشن انگریز کے خلاف پاس کیا ایک جلوس انگریز کے خلاف نکالا جواب ہے نہیں ان کے ایک لیڈر تھے جو پہلے تھے وہ ایک بار ارسٹ ہوئے تھے انگریز کے اور دو تین دن شاید رہے تھے ہواہرات میں یا یہ کی دن وہ اس لیے ارسٹ ہو گئے تھے کہ وہ کونگریز کا جلسہ ارسٹ کرنے گئے تھے وہ اس جلسے میں ارسٹ ہوئے تھے جہاں دوسرے لوگا ارسٹ ہوئے انگریز بھی پکڑ کے لے گئے بس کوئی مسلم لگی اور کوئی آرسٹ کا آدمی ایک دن کے لیے جیل لے گیا ذرا سوچیں جن لوگوں نے اس ملک کا بڑوارہ کروا دیا چکڑے کر دیا ایک آلہ کا بھلک بن گیا اسے بنانے والا ایک دن بھی جیل لے گیا تو مطلب انگریز کی مرضی کا ہی کام کر رہا ہوگا نا اگر انگریز کی مرضی کے خلاف ہوتا تو جنان کبھی تو جیل جاتا لیاکہ تلیخہ کبھی تو جیل جاتا ایک دن ایک دن کو ان میں سے کوئی جیل لے گیا اور نہ آرسٹ کا کوئی آدمی ایک دن گئی ہوا یہ کہ جب کچھ انڈیا مومنٹ ہوا کوئی مومنٹ ہوا تو ہمیشہ یہ ایک درس مسلم لی دوسری درس رسٹ مہا کر رہا انہوں نے ہمیشہ اس کے خلاف ہوتا یہ داندھی کے خلاف یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے اب ہوا یہ کہ انگریز سے وفا یہ کلیبریٹرز ہیں انگریز کے اور جنابی یہ مسلم لی کے کلیبریٹرز ہیں ان غداروں کو تو یہ نام مل گیا ان کو اٹھا کے پاکستان دے دیا گیا ان بیچاروں کو کچھ نہیں انہیں نحروں سے کیسے نفرت نہیں ہوگی انگریز کی اتنی وفاداری کرنے کے بعد سب کچھ نحروں پٹیل لے گا اور انہیں کچھ نہیں ملا تو بھرا نہیں لگے گا کیسے بھرا نہیں لگے یہ قصہ یہیے برسوں کے پناپ رہے ہیں ان کے علمے یہی آویش تھا کہ ہماری وفاداری کی تو ہمیں کوئی قیمت نہیں لی بھی جو ہم نے انگریز کو دکھائی تھی اب کہیں جا کے کچھ پوکا میں نہ ہوگی اور وہی سارے حد گھنڈے استعمال کر کے جس سے انگریز نے اس دیش کو خفزہ کیا تھا اب یہ انگریز کے سبق لے کے یہ ہے مکولئی کے بیٹے اور یہ زمین کو نہیں دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں یہ بات ہم کو سمجھنے ہوگی سام پردائٹہ ہمارے جو ہمارے ہیومن رائٹس ہیں جو ہمارے عدکار ہیں ان کو کھم کرنے کے لیے آتی ہے سمجھ میں ہمیشہ اور یہ دھرم کا نام لے کے اور اس کا لبادہ اوڑ کے آتی ہے کبھی ایک کام کیجئے گا دنیا کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ دنیا میں دھرم کا اثر کہاں دھاتا ہے سارے ملکوں ایشیا میں یورپ میں لیٹن امیرکا میں اور یو ایس اے اتبڑا ملک ہے اس کے کن حصتوں میں دھرم کا زیادہ ہے وہ نقشہ الگ رکھ دیجئے پھر دوسرا نقشہ لیجئے اس پہ مارک کیجئے کہ دنیا میں کہاں کہاں ہیومن رائٹس کم ہے عورتوں پہ ظلم ہے غریبوں پہ ظلم ہے لوٹ ہے بیمانی ہے اور ظلم کا راج ہے جب آپ مارک کر لیں گے تو آپ کو مانو ہوگا کہ دونوں جگہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے پورے ایشیا میں دیکھ لو لیٹن امیرکا میں دیکھ لو یورپ میں دیکھ لو کہیں دیکھ لو میڈل اسٹ میں دیکھ لو یہ جو آرہا ہے یہ آپ کی زمان کیونکہ آپ کے برسوں کے سمسکار ہیں آپ کے من میں ایک حزت ہے دھرم کی مذہب کی جس بھی مذہب کے آپ آپ کے موں پہ یہ وہ تانہ لگا گیتے ہیں جسے توڑتے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہم کوئی ایک ہر کام تو نہیں کر دیں گے یہ تانہ توڑ کے اتیار دھار میں اور آپ کی اس کمزوری کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ اس کور کے نیچے یہ کیسا سماج بناتے ہیں بنا رہے ہیں بہت اتترالیا ہے جہاں نہ کوئی انصاف ہے نہ نیاہ ہے نہ برابری ہے نہ دکار ہے نہ کوئی پول سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے ہم یہ دھوکہ تھا ہے یہ اکل میں اس دیش میں بات ہوئی ہے یہ سچ ہے اسے سچ کہنا کہ ہم نے سیکولرزم کو بھی کچھ تھوڑا صحیح نہیں سمجھا اور یہ برسوں سے گلتی ہوئی ہے جس کا ہم کو یہ کل مل رہا ہے اتھے دنوں مجھے اچھا نہیں لگا ایک صاحب نے دیکھیں ادھر سے کیا بیان ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کیا کیا بولتے ہیں اب اس کو تو گنانا ہی بیکار ہے ان کا تو کامی یہ ہے کہ ایسے کریں لیکن جو لوگ ان فورسز کے خلاص جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں ان کی زمان سے کچھ ایسے شد ہیں جو نہیں نکال دیں چاہیے وہ تو یہی طرح لگوں کر رہا ہے پتلے دنوں کسی نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا کہ مسلمانوں کو ایک ہو کے ووٹ دینا چاہیے اچھا مسلمان ایک ہو کے ووٹ دینا چاہیے تو کہہ ہندو کیوں نہ دیں اکی یہ کونسی ترقیب بتائیے آپ نے یہ کل غلط بات ہے آپ ووٹ دیکھتے وقت اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ مسلمان ہیں ہندو ہیں تو آپ ووٹ صحیح نہیں دیں پائیں گے ووٹ دیکھتے وقت آپ کو یہ کہ آپ ہندوستانی ہیں اس دیش کا بھلا کس کو ووٹ دینے میں ہے آپ کا بھلا اور دیش کا بھلا الگ الگ ہے نہیں نہیں ہو سکتے اگر کوئی مانورٹی سب سے چھوٹی دیش کی مانورٹی بھی یہ سوچیں کہ میرا بھلا دیش کی بھلے سے الگ ہے تو غلط تم جس کشتی میں بیٹھے ہو وہ کشتی اگر پار ہوگی تو تم بھی بار ہوگی وہ کشتی دوبے گی تو تم بھی دوبے گی تو دھرم کی وجہ سے ووٹ دینے یہ تنجنسی ہو سکتا ہے کہ الپ سنکو میں آ جائے نہیں آنا چاہیے تو پھر آپ کو کوئی ادھیکار نہیں بچتا ہے کہ آپ دوسروں سے کہیں کہ تم سے گھڑا رہا یہاں یہ بار صاحب بھی الیکشن لوڑ رہا ہے تنویر حسن کوئی بھی میری ایسی راہ ہے ہو سکتا ہے غلط ہو جو تنہیا کو ووٹ نہیں دے رہا میری یہ تنہی ہے وہ پھر جا کے بھی جے پی کو ووٹ دے رہا اس کی وجہ بتاتا ہوں اگر آپ نے کنہیا کو ووٹ نہیں دیا تو بی جے پی جی دے رہے تو پھر ایسا کیجئے نا کہ جائیے سلام علیکم کہیے اور کہیے حضور یہ بی جے پی کے لیے ووٹ لے کے آیا ہوں تو کم سے کم بی جے پی والے تو آپ کا حسان مانیں گے آپ اگر وہاں ووٹ دے دیں گے جو بی جے پی کی مدد تو کر دے گا لیکن بی جے پی پی پر حسان نہیں ہوگا کیسے تو بلی نادانی کی بات ہوگی تو میری ایسی راہ ہے کہ جو جو لوگ کا ارادہ ہے کہ ہم تو نہیں دیں گے ووٹ ہم تو تنویر صاحب کو ووٹ دیں گے بڑے اچھا ہے تو میرا سکتے کہ غلطی نہ کیجئے آپ جائیے گری راہ ساکتے ہیں اور ان سے کہیے حضور ہم کنہیا کو ووٹ نہیں دے رہے ہمارا ووٹ یہ آپ کے ہاتھ پر رکھا ہے تو وہ ایساں تو مانے گا تھوڑا موٹ آپ نے ایساں ووٹ دے دیا جیدے گا وہ تو وہ تو ایساں بھی نہیں مانے گا اور پھر آپ کو ویسا دے دے گا میں آپ کو اکثر بتا رہا ہوں میں تو ممبئی سا ہے سارے ہنگامیں چلتے رہتے ہیں بادار ہے وہ تو بہت بڑا لیکن وہاں تک جہاں لوگوں کو ممبئی میں جو بڑے امیر علاقے ہیں ان میں تو ووٹنگ کا ایورید بھی بہت لوگ ہوتا ہے آپ لوگوں نے ٹی وی پہ سنا وانے گا انہیں چندے ہی نہیں کوئی انہیں مالوں نے ٹھیک ہے ہماری تو دندھی ٹھیک چل رہی ہے انہیں پولیٹکس کے وارن بھی کچھ نہیں پتا ایک آدمی میں نے کنیوں سے سنا ہے یار میں پولیٹکس میں انٹرسٹڈ دن ہوں تو میں نے کہاں ہوں سے کہ بھئی یہ بات ایسے ہی تم کو میں پولوشن میں انٹرسٹڈ نہیں اگر تم انٹرسٹڈ نہیں ہو پولوشن میں تو کیا سعاف ہوا جا رہی ہے تمہارے تم تو گندی ہوا میں شانس دے رہے ہو انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو ویسے ہی پولیٹکس ہے تم انٹرسٹڈ ہو نہ ہو وہ تو تمہاری زندگی پیاسا گال رہی ہے لیکن اوہ جیسے شہر میں ہاتھ لوگوں کا شان دو جار لوگ دیکھ رہے ہیں بڑکی لوگ پرائیوٹ سرم نے کلے میں آپ کو سر بتا رہا میں بھی تو میں یہ دیکھتا مجھے بھی معلوم تھا کہ یہاں کسنا نہ کتنا آپ آنکے چلے جائیے نا یہ اس لیے ہے کہ یہاں ہم کو سگنل ملنا جو بڑکی حھائے بہت امپورٹن شہر اس لیے کہ اس کے ایک طرف ایک ایسی پاور ہے جس کے پاس آرگنائیزیشن ہے جس کے پاس فیسہ ہے جس کے پاس influence ہے وہ manifestation کو influence کر سکتے ہیں وہ دنیا کو influence کر سکتے ہیں وہ میڈیا کو influence کر سکتے ہیں دوسری طرف ایک ڑھڑکا ہے جس کے پاس صرف آپ ہیں اور کلیر کٹ ویلیوز ہے یہاں کنفیوزن کوئی نہیں ہے گری ایریا نہیں ہے ہم کو اپنی مانویٹیز کو اپنے دیش کا حصہ اپنے کلچر اپنے دیشان کا حصہ سمجھنا ہے کیا انہیں پاکستان کا ویزا دینا ہے یہ ایک چیمپل سوال ہے اور یہ یہاں تے ہونا ہے یہ برگو سر آئے آج اس دیش کو بتائے گا اس پورے ملک کو بتائے گا کہ ہم کدھا جانا جا رہے ہیں یہ معمولی نہیں ہے اور معاف کیجئے گا اس میں ایک جو بیچ میں پڑھائی ہوئی ہے کوڑی کیا ناموں کا حضور ہاں تنگنیر صاحب وہ ایک بیچ میں پتہ جو ڈالا جیا ہے آپ اس پتے سے بھی ہوشی آگیں یہاں کہتے ساتھ اتنے تو ان کے کمیٹیڈ ووٹ ہیں کس تے کمیٹیڈ ہیں ایک پارٹی سے ایک آدمی سے کیا یہ کمیٹمنٹس اس دیش سے کمیٹمنٹس سے بڑے ہیں